اپنے چاہنے والوں کو قیمتی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری امی کو ڈیبڈیز تھی میری والدہ صاحبہ جب ایک مہر شکر کے پاس گئی انہوں نے کہا میں عامر عزا کو بھائی کی والدہ ہوں تو وہ ہنس پڑے اور ایسوسیٹ پرفیسر تھے ان کو خود بھی شکر تھی اور ان کی امی کو بھی شکر تھی اور ان کی میسز کو بھی شکر تھی تو انہوں نے کہا آپ فیز بھی واپس لے لیں اور میں آپ کو نسخہ وہ بتاتا ہوں جو میں خود استعمال کر رہا ہوں گوارہ پھلی ساہے میں خوش کر لیجئے اور سوہان جنے کے پتے خوش کر لیجئے اور اس کے صفوب بنا لیجئے اور پانچ سو ام جی کے کیپسول بھر لیجئے اگر کیپسول میں نہ لینا چاہیں تو پھر آپ ایک گرام صبح اور ایک گرام شام کو پانی کے ساتھ لیجئے شکر کا مجرع بھی لا جائے خوش رہیں لوگوں کو معاف کر کے سوئیں اپنی گزہ اپنے امیون سسٹم کو بہتر کریں انشاءاللہ شگر کا علاج جو ہے اب تک کوئی بندہ تلاش نہیں کر سکا کروڑوں افراد کو پہلے دوائیاں دی گئیں اب ڈبلی اوچو یہ کہتا ہے کہ کروڑوں افراد جن کو دوائیاں دی گئیں ان کو شگر ہو گیا یعنی پہلے لیول تھا کہ شگر دو سو ڈیڑھ سو تک ہو تو شگر نہیں ہے اور ون سکسٹی تک ہو تو شگر ہے پھر یہ بتایا گیا کہ اب ٹو ٹونٹی تک بھی ہو تو شگر نہیں ہوتا اب اس سے عباب ہو تو پھر شگر تصور کرنا چاہیے یعنی کروڑوں لوگوں کو دوائیاں کھلا کر جو ہے وہ پہلے مریض کیا گیا اور وہ قبرستان میں چلے گئے وہ مر گئے تو اس لئے آپ کوشش کریں آج کل موجودہ حالات میں انسان اتنا مرض سے نہیں مرتا جتنا دوائیوں سے مرتا ہے تو آپ دوائیوں سے بچیں